موسیقی 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 آج پاکستان ٹائم ڈیر بجے میچ کا باقایدہ آغاز ہوگا it is going to be پاکستان ٹائم ڈیر بجے پاکستان ٹائم ڈیر بجے 500 I know that's half a thousand wickets I don't know who's scored um no I don't know it was Holland's team and it starts with S I think it starts with S I think before we get cracking on this Skip I have to say this I mean what an incredible career what an incredible service to the game of cricket and to Pakistan 500 wickets man that's like how was the feeling that particular day in 2003 you were young first of all our England I think match at Cape Town Newlands so I think my 500 wickets were not there that Ajmari lefty the night the same ball where Shweb Akhtar got 160 kilometers and Ajmari and my brother as usual no ball God we have no ball so that would have been better wicket pack house but again in the next match this was also that played front foot but inside edge literally trickled toward the stumps and hit the stumps and bails came off but like it was a great moment I mean 500 wikten one day in that time it was a big deal Do you have that ball with you or did I actually do have that particular ball because my hat trick two games were my two games borrowed and I got it I got it I got it I got it that's really incredible but but the fact that that's really incredible something to that you know here is a hotel here is a beautiful little area there 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 cricket you know captain that was I got it شاید اب لوگوں کا مائنسٹ پلیس کا بدل گیا ہے شویبکن ہمیں بتا سکتا ہے ہمارے نائنٹیز میں ہمیں کوئی اتنا پتا نہیں تھا ہوتا کہ چیزیں رکھنی بھی ہیں یا تیشٹے سائن بھی کرانی ہیں یا بلے سائن بھی کرانے ہیں ایکسائیٹمنٹ میں گئے ہیں آؤٹ کیے ہیں سٹمپ اٹھالی ہے اور اس پر لکھا بھی نہیں کون سی سٹمپ ہے پاکستان نے جب ٹور کیا ہے فیموس ٹیسٹ میچے لارڈز وہ پتا لگ جاتا ہے پاکستان میں ہیں وہ پتا ہی نہیں کون کون سے میچ کی باز میں تو ظاہرہ آپ اتنی کرکٹ کھیلتے جاتے ہیں پھر باز میں یاد بھی نہیں رہتا میں نے ایک دو طور ٹویٹ کیا تھا لوگوں نے کافی اس میں اچھے انسر دی کہ یہاں کی ہو سکتی یہاں کی ہو سکتی بیوی نے ایک سٹر روم بنا دیا اس میں ایک کرکٹ کوفن جو پرانے سب کی سیڑیوں کی نیچے سٹر روم ہوتا ہے میری بھی سیڑیوں کی نیچے سٹر روم ہے یہ ایک نیچرل فنومن ہے بہت بڑا ہوگا آپ والا نہیں بھائی تیہانہ ہوگا ہے تیہانہ لگ ہے بھائی آپ کے تو یہ کوٹ کے اندر سارا کوئی باندھی ہوگا لیکن آپ لٹکانے نہیں سے نیچے سٹر کبھر جائے جی 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 اور یہاں کی Bleed سکوارڈ پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان کا یہ ہمارا پلائنگ 11 یہ سکوارڈ ہے ہمارا اس پر نظر ڈال لیتے ہیں پلائنگ 11 تو بعد میں آئے گا ہمارے پاس but this is how the squad is take us through the squad آج ہی سارے جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے بابا عظم شادا فکر زمان امام عبداللہ شفی محمد رزوان سعود شاکیل افتقار احمد سلمان علی آغا محمد نواز اسام امیر آریس راوف حسن علی شاہین آفریدی اور محمد وسیم جو آج کی تینٹیٹیف جو نظر آریے 11 اس پر اگر ڈسکشن کریں میں اسی پہ آنا جانتا ہے squad آپ نے بتا جانتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو اسیا کپ کا تھوڑا سا جو ہم تھوڑا سا ڈی ریل ہوئے یا ایک مومنٹم ہمارا جو ہے تھوڑا سا اپسٹ ہوا because we were looking really good and then we were actually hoping that اسیا کپ will come home to us but unfortunately وہ نہیں ہوا اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس وقت تو اور جو practice matches بھی ہم نے دیکھیں practice matches کے حوالے سے actually let's just go through the way you've got a match summaries لے کر رہے تھے practice matches کے آپ کی سکرین کے اوپر ہم لے کر آ رہے ہیں so یہ جو practice matches پاکستان کے ایک نیو زیلینڈ کے خلاف ہوا ایک آسٹریلیا کے خلاف ہوا آپ کی سکرین کے اوپر ہم match summaries لے کر آ رہے ہیں یہ پاکستان نیو زیلینڈ کا match ہے پاکستان نے اچھی بیٹنگ کی پہرے 345 رن کے 5 خلاڑیوں کے نقصان پر ریزوان کی زبردست سنچیری تھی میں بابر آزم of course like always shining bright 80 runs but سعود also contributing 75 سلمان آماغا دیرود 33 سانتنا balling really well and فرگسن was also balling in this game by the way and then again ریوینڈرا had put a 97 here and he was really outstanding yesterday ویلیم سن نے بھی اس میں half سنچیری جو کی تھی نیوزیلینڈ نے یہ match میں 43.4 overs میں یاد رہے کہ کل والا بھی 36 اشاریہ دو overوں میں انہوں نے target پورا کیے یہ بھی جو ہے انہوں نے پہلے گریہ دوسرا match پاکستان باہ مقابلہ آسٹریلیا تھا یہ دوسرا warm-up match تھا پاکستان کا اس میں again آسٹریلیا نے پہلے batting کی 351 for 7 in 50 overs اس میں بہت ساری بات ہو رہی ہے but look at the bowling figures there so you can see Osama, Nawaz, Raseem they all bowled Osama look really good 2 victory on رہنی 30 runs کے اوپر but again بابر آزم with 90 retire ہوگے تھے بابر بابر could have easily done that century but I think you wanted the other batters to get an opportunity to feel the ball کچھ لوگ اس پہ یہ بولتے رہے کہ جی وہ ان کے regular ballers نہیں تھے آسٹریلیا کے انہوں نے تو بس سبگی کو جو ہے try کر آدی ballingیں کر دی و کر دی it was a warm-up game these are warm-up matches how how much should we read into the warm-up matches Vaseem should we take this too seriously or just say نہیں کوئی مسان I can put myself جب میں کپتان تھا یا عمران بھائی تھے یا جب ہم world cup پہ warm-up matches کھیلتے تھے تو اس میں یہ نہیں تھا ہوتا کہ جیتنا ہی جیتنا اس مطلب ہے کہ جو لڑکے جن کو practice نہیں ملی match practice وہ آ کے batting کر لیں اگر آپ کا main batter out of touch ہے وہ آ کے thrody lambی batting کر لیں سب کو تھوڑی تھوڑی batting مل جائے سب کو تھوڑی تھوڑی bowling مل جائے because match practice is a different ball game so I think nowadays with social media and all people take it to the next level these practice games but for players I think they just want to be in good nick feel good about it and then move on and I think this is a perfect start for Pakistan ایک تو most inexperienced team سے کھلنے جا رہے ہیں شروع کر رہے ہیں اپنی performance ہو پائی وہ آجائے واپس and then get on کسی strong team کے ساتھ آئیں so I think it's an ideal start just ground میں کھل ہیں Hyderabad میں وہ سب سے highest scoring ground ہے India میں وہاں کا first inning batting score is 288 average 288 so that shows it'll be a good batting attack in Hyderabad and of course they'll get lot of support there as well Pakistan all right wonderful dostos so it is Pakistan versus Netherlands today this is the second day of the ICC Men's World Cup 2023 from India I've got Shweeb Malik Ms. Baul Haag Mohin Khan Vasim Akram with me we will talk about the squad what should be our combination here and the approach and a lot more but on the other side of the break there has been a lot of debate about a lot of things that we want all our players to really shine today what Pakistan can play in heaven can get that momentum going and this is the game where they should improve their run rate as well because deep in the tournament this will come to the game that will go to the semis to this type elements can keep them because they will the warm up match I don't get serious because you them to players but it is a match where they have positive intent to keep you sending a strong اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا آپ لوگوں کی مختلف شوز دیکھیں یا مختلف آرٹیکلز پڑھیں تو there's always that talk کہ اچھا اگر فخر کا ایشو آرہا ہے تو فلان کو اپنر بھیج دینا چاہیے تو یہ کر دینا چاہیے What should be our approach in the top order Should we just stick to what we have I think جو اس وقت میرا خیال ہے جو ہم نے دو matches کھیلے تھے practice matches اس کے انتر کلیرلی نظر آ گیا تھا میرا ذاتی خیال ہے اسی top order سے جانا چاہیے ابھی جو ہم نے try کیا وہ فخر اور امام کے ساتھ جانا چاہیے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ changing کی ضرورت ہے because ابھی جو بات ہوئی جو opportunity مل رہی ہے آپ کو ایک ایسے relatively تھوڑے سے ہلکے opponent کے ساتھ مل رہی ہے تو یہاں پہ وہ جو شویب نے بات کیے کہ وہ اپنی form regain کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فخر کو بھی time لینا چاہیے جا کے اور تھوڑا سا جلد بازی نہ کرے وہ جو cross batted shot کھیلتا ہے اور ہائی بیک لفت کے ساتھ کھیلتا ہے زرہ سب اگیند موو ہوتا ہے وہ نکل جاتا پھر بلے پہ نہیں آتا تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ opportunity مل رہی ہے اپنے آپ کو regain کرنے کی اپنی form کو اپنی footing میرا نہیں خیال ہے کہ اس مچ میں آپ کو کوئی ایسا پینک بٹن دمانا پڑے گا کہ ایسی اپنے داری تو ہم جو پہلے نہیں کھلے ان کو کھلاتے ہیں I think they should go with their 11 جو آگے میچز میں آپ کو لینے چاہے تاکہ یہی سے ایک مومنٹم ملے اور جو رن ریٹ کی بات کی ہے وہ میں کہتا ہوں اس میچ میں یہی سے سوچنا پڑے گا تاکہ تمام اپننٹس کو ایک میسیج کلیر جائے کہ پاکستان یہ ورڈ کپ کھلنے کے لیے ہے کسی انٹینٹ کے ساتھ آتا ہے ایک چیز میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں we have been discussing فخر زمان a lot فخر زمان اگر آپ ٹین اوورز کھیلتے ہیں اور وہ رن سیونٹی ایٹی ہوتا ہے تو کھلانا چاہیے لیکن اگر ان کے ساتھ بھی فرس ٹین اوورز میں وہی ففٹی ففٹی فائیف رنز ہوتے ہیں تو آپ کو پروپر بیٹر کے ساتھ جانا چاہیے جو کرکٹنگ شوٹس کھیلتے ہیں جو اگر وہ اگر آپ پھر کہتے ہیں ڈیموٹ کریں ون ڈاؤن بھیجیں کیا نہیں نہیں ان کی جگہ مجھے لگتا ہے عبداللہ شفیق کو کھیلنا چاہیے وہ اس لیے کہ اگر تو آپ کے ٹین اوورز میں پچاس فورٹی فائیف ففٹی فائیف سکسٹی اس طرح رنز ہونے ہیں فخر کے ساتھ بھی وہ عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی ہوں گے اس کا ڈوانٹیج کیا ہوگا اس کا ڈوانٹیج یہ ہوگا جب عبداللہ شفیق وہی رنز پہ ٹین اوورز کھیل جائیں گے تو ان کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سو بنا لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ففٹی اوورز is a lot اور ویڈبال کرکٹ میں فرس تھی باتٹرز are very important ایک چیز بولی واسیم، مسپا، موین نے کہ پاکستان کے لئے اچھے اپورٹیوٹی ہے ایک نسبتاً حلکے اپورنٹ کے ساتھ آپ شروع کر رہے ہیں شود we be underestimating نیدھرلہنڈز that much no we were discussing می اور مسپا it's kind of one of those games where you are favourites and you have everything to lose نادلینڈم nothing to lose so ان کی جو بولنگ ہے وہ بھی disip traction بولنگ ہوتی ہے ہم نے جب بھی دیکھیں انتوں کھیلتے ہوئے especially یہ جو انہوں نے qualify کیا ہے west indies کو مارا ہے زمبابی میں qualifier میں superover میں 30 کیا اتنک کسی ایک allrounder bater نہیں so they are qualified کر کے آئے ہیں so it means they are not that bad inexperienced yes okay but اس کے لئے پھر آپ کو اپنی ٹیم کو ڈبل کائنڈ آف جگانا پڑتا ہے شریبی آپ سے بھی جیسے آپ نے کہا کہ رن ریٹ پر نظر ایک فیل چاہیے کیا یہ آپ پلان کر کے جا سکتے ہو کہ ہم نے رن ریٹ بھی تیز کرنا ہے یہ پہلا میچ ہے مارا can that happen in پاکستان دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے نمبر ون تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس ٹائم کہ اس میچ کی ٹیم ہم بنا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے گینس جیت سکتی ہے انگلینڈ کے گینس جیت سکتی ہے تو وہ آج آپ نے بنانی ہے چاہے آٹ او فارم فاخر اس میں آتا ہے چاہے آٹ او فارم شہداب اس میں آتا ہے بکوز آپ نے ورلڈ کپ جیتنے کی پلاننگ کر رہا ہے گزر گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا پلیئر امپیکٹ پلیئر ہے جو ہمیں آگے چل کے بڑی ٹیموں کے گیس جتائے گا تو یہ ایک اچھا چانس ہمارے پاس اس میچ میں ہم ان کو کھلائیں اور دیکھیں کہ یہاں جی اگر وہ فارم میں آتے ہیں تو دن یو آر گود ٹو گو اندیکس گیم اور جو بھی کمنگ گیمز ہیں دوسری جو چیز ہے جب بھی ایسا میچ ہوتا ہے سب سے امپورنٹ چیز آپ کا سٹارٹ ہے چاہے وہ وید بول ہے چاہے وید بیٹ ہے اب کہیں پہ بھی اگلی ٹیم کو تھوڑا سا بھی وہ جو سنف ہے نا وہ نید ہے نہیں آپ نے اگر آپ اگر آپ جو سٹارٹ ویل اگنس دیس ٹیم دن آپ اس پوری گیم کو کنٹرول کر لیتے ہیں رن ریڈ بھی آپ بڑھا لیتے ہیں مارجن بھی بڑھا لیتے ہیں بٹ ارلی آن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پریشر بیلڈ کر دیا پھر وہ وسیم بھائی کی بات آجے گی یو گوٹ ایریٹھنگ تو لوس دیگوٹ نیتھنگ تو لوس آپ وہ پریشر ککر سیچویشن میں پھستے جاتے ہیں پاکستان کو یہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس کا خیال رکھنا ہے دن آئی تینک ہم اتن ہی ہماری ٹیم ہے کہ اگر ہمارا سٹارٹ اچھا ہوتا ہم کنٹرول کریں میرے خیال میں جو پاکستان پلینگ 11 کھلائیں گے وہ یہی کھلائیں گے I know you want Abdullah Shafiq in playing 11 I think they'll stick with Fakhir امام as an opener تین پہ کپتان آئے گا ہمارا بابر اب تھوڑی سی debate ہو سکتی ہے رزوان چار پہ آئے ہیں سعود شکیل چار پہ آئے ہیں رزوان پانچ پہ آ سکتا ہے because سعود شکیل is a proper better نمبر تین کا batsman ہے وہ and good technique just hold that thought we'd like to have more discussion on this یہ middle order کے بارے میں بھی بات کریں گے but you've heard it there get that momentum going and we're hopeful that the boys are going to make us proud you're watching the pavilion on A-Sports 10 Sports and the ARYZAP app we'll see you on the other side of the break welcome back to the pavilion I'm Pakharyaram آپ دیکھنے ہیں A-Sports ARYZAP کی app or 10 Sports and there are continued coverage of the ICC Men's C20 World T20 Men's World Cup 2023 from India it is Pakistan opening its account against Netherlands today and we were talking about the Pakistani batting line-up اور وسیم break میں جانے سے پہرے آپ نے ایک اچھا point کیا کہ should Rizwan come first or South Shakir come first middle order yeah ideally میں میرے خیال میں اگر میں ہوتا think tank میں بابر کی جگہ تو میں اپنے proper batter کو اوپر بیٹنگ کراتا چار پہ بابر تین پہ Rizwan پانچ پہ افتخار چھے پہ and then obviously شاداب نواز حسن علی شاہین and of course حریص راوف یہ ٹیم ہوگی اور اب یہ it's not a big deal it depends on a captain Rizwan is in good nick ابھی saw کیا اس نے practice match میں so yeah either is fine but like Misbah and Shweeb and all these guys انہوں نے کہا ہے کہ یہ لمبا tournament ہے ابھی سے batting order وہ رکھو جو آپ نے آگے بڑی ٹیموں کے خلاف آن ہے like we said کہ مجھو experiments کا time that's over action starts today absolutely افتخار افتخار کے لیے so میں ایک چیز پوچھنا جاتا ہوں and I think Misbah Mohin you would be able to guide us more on this کیا یہ ہوسکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح بھی assess کر سکتے ہیں ڈرسی روم کے اندر کے اگر اتنے overوں میں چوتھی وقت گئی ہماری یا تیسری وقت گئی تو فلاں کو بھیجنا چاہیے سیتل ہونے کے لیے اور اگر زیادہ لیٹر اوپر چلھنا ہو تو رن رویٹ چلھنا ہو بڑی ہٹ سمار سکتا ہو جہاں تک افتخار کیے بات افتخار کو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں اس کو میکسیمم بال دینی چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سیٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد وہ لے چلتا ہے اس کو اننگ بیلد کرنی آتی جو جو پریبیئیس میچ ہم نے دیکھا تھا اس میں بڑا اس نے زبدیس پرفرم کیا انڈر پریشن میں دیکھا تھوڑا سا ٹائم لیتا اس کے سیٹ ہو کے کلتا ہے تو آپ پلاننگ تو چینج کر سکتے آپ کپتان کا کام جیسے سیچویشن چینج رہتی ہے آپ ٹائم ٹو ٹائم پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور وہ بیسٹ کپٹنز وہی ہوتے اگر آپ دیکھتے اور کوئی ڈیسیشن آپ کو لینا پڑتے اور آپ لیتے وہ کلک کر جاتے تو آپ کو پریش کیا جاتے اسی چیز پر تو بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے فقط جس میں آپ کو کبھی کبھل کرنا پڑتے بولنگ ایسے بولر کو کرا دینی پڑتی آپ کو بالکل expect کوئی نہیں کر رہا ہوتا بیٹسمن کے آجائے گا میں بول کروں گا کیونکہ بیٹسمن کے mind میں کوئی پلان نہیں ہوتا کہ یہ آئے گا میں کسے کھلوں گا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیشن کرکٹ پہ بولنگ کی بھی کی 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 بھی جب بھی آپ کی planning ہوتی ہے سٹریٹی بنتی ہے آپ اس پلیئر کو ڈسکس نہیں کی آب ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ change کر سکتے ہیں اپنا batting order چلے یہ تو ہوگی batting order کی بات let's talk about our spinning options because there is this conversation جو ہوتی رہی ہے کہ quality نہیں ہے جو پاکستان سے انہوں نے مازی میں دیکھی ہوئی ہے now what we have here and then we have no question about it is a world class player but when it comes to 50 overs اور مصبہ آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی پاور پلی ہے اس پر پیلڈر کی پریشن آجاتا ہے so how what should we be looking at in terms of our spin department مجھے لگتا ہے کہ Nawaz بہتر بالنگ کر رہے ہیں پچھلے اگر دو تین میچ دیکھیں تو تھوڑا confidence اس کا واپس آیا last game اس نے بیٹنگ بھی اچھی کی ہے تو Nawaz کو پھر جو ہم دو leg spinners کی باتیں کہیں ہو رہی ہیں میرا نہیں چاہیے ہوتی اور انڈیا کی پچھ پہ فنگر سپنر سپیشلی لیفٹ آم سپنر کل آپ نے دیکھا نون ریگولر بالرز بھی بھکٹے لئے ہیں مشکل ہوتا کیونکہ نیچرل ویریشن سم ٹائم پچھ سے ملتی آپ تھوڑا تیز بال کرتے ہیں کوئی سیدھا رہ جاتا ہے سیدھنر کو آپ نے دیکھا وہ آپ کو نہیں چھوڑ نہیں چاہیے سپیشلی جب وہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں تو میں نے پہلے ہی بات کی کہ اسامہ بہتر بالنگ کر رہا ہے آؤٹ بھی کر رہا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے ہمارے ٹیم کا کمبینیشن کہاں بہتر ہے کہاں ہم زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ ایک کانفیڈنٹ کانفیڈنٹ فیل کارتے ہیں یہی میچ ہے جس میں آپ تھوڑا سا یہ گیمبل کر سکتے ہیں ٹھیک کھ 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 پیس ہے اور وہ دوسری کنٹریبیوشن ہیں ہر گیم ایک اچھا کیچ اچھا رن آؤٹ ایسا کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی بیٹنگ کہیں پہ بھی یوٹلائز کر سکتے اس کو تو وہ ایک کمفرٹ زون بھی دیتا اور ایک ایچ دیتا پاکستان ٹیم میرے خیال میں ضرور مسوا بھائی نے بولا کہ وہ گیارہ کھیلنے چاہیے جنہوں نے لمبا ٹورنمنٹ ہے موسٹی گیمز کھیلنے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں جو میں ایلیمنٹ کی بات کرتا ہوں رن ریٹ اور یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے آج کے میج میں دو لیک سپنرز ہونے چاہیے اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ جس ٹیم کے اگنس ٹاپ کھیلنے جا رہے ہیں وہ رسٹ سپنر کو اس طرح اچھا نہیں کھیلتے جس طرح وہ فنگر سپنر کو کھیلتے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا اپوزیشن ہے اور جو انوائرمنٹ اس کے مطابق اس کے مطابق جیسے آپ کی بیٹنگ ویک جو ہاں ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ وہ لیفٹی بیٹنگ کرتا ہے لیکن اپوزیشن کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے نسیم شاہ اگر آپ کے پاس اوپر ہوتا تو آپ ضرور جاتے لیفٹ کام سپنر بیچ میں اب آپ اوپر سے اگر اس طرح نہیں ویکٹس مل آپ 350 والا مات جو ہے وہ نہیں کھلتے آپ کیونکہ آپ کی بیٹنگ order یا جو بیٹر ہیں وہ آپ کو allow نہیں کرتے اسی لئے آپ کسی طرح سے وہ element cover کر between Nawaz and Meer آپ سمجھتے کہ Usama Meer should be playing today and Nawaz should not be that's okay your opinion fine fair enough captain لڑکا young ہے future ہے اس کے پاس he has to improve right he has to improve جب ٹھیک ہے chances زیادہ نہیں مل رہے اس کو جو بھی chance مل رہے کوئی مجھے اس کی bowling میں improvement نظر آنی چاہیے consistent length نظر آنی چاہیے ملنا ملنا بات کی بات ہے consistent length پہ gain مار back of length 6 bowling کر دکھائے مجھے تو پتہ لگے کہ this boy is improving جب آپ کا یہ 3rd seamer 10 وروں کے بعد 2 وروں میں پچھلے practice mag میں اس کو 20 ہو گیا تو pressure تو آپ پہ آ گیا دوسری ٹیم کا momentum بن گیا ان کے جو middle order کے جو بیٹنگ کر رہے ہیں ان پہ pressure پہ نہیں رہتا ہے حسن علی اس نے bowling اچھی کی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے حسن علی یا کوئی بھی 3rd pacer آرہ ہے آپ کی combination میں تو وہ نسیم شاہ کی جگہ آرہ ہے تو وہ نیا ball کرے گا تو اگر حسن علی اور وسیم جونئر میں سے آپ اسی کو کھلائیں گے تو اس کو کھلائیں گے جو نیا ball کرے گا کیونکہ حرس بولر you should be able to bowl wherever captain wants to bowl اب یہ آج کل باتیں کرتے ہیں کہ نیا ball اس کو نہیں آتا اس کو پرانا آتا ہے as a bowler you should be able to learn at level at that level we are you know بات to ڈھونڈ رہا ہوتا کہ مجھے نیا ball مل ہے you know وہ مسئلہ یہ ہے وسیم بھائی کہ last year year and a half same combination bowling attack میں کھیل رہا تھا تو دوسرے کسی نے نیا ball اس طرح کیا ہی نہیں ہوا حسن علی is the only option وسیم بھائی یہ کہ وسیم کہ اگر جب آپ international level پہ professional level پہ آجاتے ہیں you should be ready for that what وسیم بھائی is saying absolutely right but جو combination وہاں پہ ہے اگر سمجھا آپ کیا رہے ٹھیک ہے I think that's where our skipper or our think tank got to learn that اگر آپ سیریز کسی تھوڑی سی inexperienced سائٹ سے وہاں پہ کوئی دوسرا بولر نیا بال کرے just for one or two games تاکہ اس کو get the hang of it at least وسیم بھائی آپ پک وہ بولر بولر کرے نا جس کا ایک history ہو جس کی ایک repute ہو کہ یار یہ نیا بال میڈل میں اور اینڈ پہ تینوں جگہ کرتا ہے کمپلیٹ بالر وہی ہے اگر آپ چار بالر لے کے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں تین جو چوتھا بالر ہے وہ کسی بھی بالر کو ریپلیس کرنا پڑے گا اس کو ہو سکتا ہے نئے بالر بولر اس کو نگل آجائے اس کو کھیلنا پڑے گا تو کیا کرے گا یا چینج والا بار کوئی نئے بالر بولر رکھ لیا اور آپ حارس کو 19-20 ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے بھائی یہ تو نئے بالر ہے تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ پک کرتے ہوئے تینوں بیسز آپ کی جو بولر کور کرتا ہے چار بولروں میں وہ ہی ہونا چاہیے سکار میں آپ صرف ایک بولر بچا ہے فاس بولر سکار میں یہ پلائنگ 11 وہ وسیم جونئر ہے اگر خدا نہ خاص تھا کسی کو جیسے مصبہ کہہ رہے نگل ہوتی ہے تو he has to play there's no other option آپ نے دیا تھا آپ تھے اس میٹنگ میں سیلیکشن میٹنگ میں یہ دسکشن ہوئی تھی میرا پوائنٹ یہی تھا جنرلی بھی ہمیں یہ سمجھ نا چاہیے کہ جنرلی بولر جو ساری بیسز کور کرے کیونکہ آپ کو نہیں پتا اب نئے چینڈ بولر نہیں چار بولر ہیں تو بھائی 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 یہ ہے کہ جب بھی ری بلڈنگ پروسیس میں آتے تو ری بلڈ ٹیم کر رہے ہوتے بڑے ایونٹس کے لیے بڑا ایونٹ ورل کپ ہوتا ہے ورل کپ میں آکے آپ انڈیسی ہو کہ میں نے کس کو کیا کرانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بلندر ہے آپ پہلے سے پلاننگ اپنی کرنی ہوتی ہے میں بات بلکہ لگری کرتا ہوں میں چیزیں انفورسین ہوتی ہیں مجبوری تھی آپ بیک ایسے تیار ہون اب ہم یہاں جا کے ایس کیا جا کے ٹیم میں دسکشن کرو یار میں نے نیا بول کس کو کرانا تو میرے پاس بیک اپ تیار ہونا چاہیے بڑے ایوینٹ کے لئے اور ہر انسان کی ہر کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ملک نے اس وقت فارم میں نظر آرہ ہے کون ready ہے کھلنے کے لیے بہت دیپینڈ کرتا ہے مگر اس وقت ہم لیں ایک اور وقفہ in the pavilion you're watching air sports and sports and the air wise app جب واپس آئیں گے تو اس ہی discussion کو آگے لے چلیں گے let's see let's talk about how are we feeling right now کہ یہ جو ماحول پیچھے بنائے ایک سال کے اندر پاکستان cricket board کے اندر بہت ساری changes ہوئی ہیں and اس کی وجہ سے momentum جو ہے management کا اس ہر چیز کا وہ تتر بھتر ہو گیا جس نے بھولا ہمیں کہ you know team جو back ups وہ تیار ہونے چاہیے تھے پہلے سے اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا there's been so many changes at the Pakistan cricket board جو کہ آپ نے پہلے دن بات کی you know we've had multiple chairmans come and go which means every time new chairman آتا ہے و ہر دفاع پوری new management لے آتا ہے and then that leads a lot of confusion a lot of conflict and so forth and so on one of the additions that the previous chairman did not Zakhaar Ashraf was bringing Mickey Arthur back as the cricket director director cricket and he eventually joined the Pakistan team in India and listen into this first of all the boys have loved being in India they've embraced being here which has been fantastic the pressure of a world cup is always massive but I think our boys are in a really good place and part of the attraction for me is it's very similar squad to what we had in 2019 and it's almost unfinished business I felt in 2019 we were very very close there with young boys these young boys have now become men they've become very experienced they've had another four years experience and during those four years we have the best win loss ratio in ODRs so these guys are ready for everything that's thrown at them in this competition it looks an incredibly good wicket the facilities here in Hyderabad have been outstanding and the curators done a great job the wickets we had for the warm-up games were brilliant and this pitch looks no different it looks a very good one I always say there's always two ways to skin a cat I think our bowling attack is up there as one of the best and with runs on the board our bowlers can generally defend that so you watch the likes of England and Australia etc playing this brand cricket our guys will follow that there's no doubt about that they're good enough to do that but we're playing a brand that we call it the Pakistan way we're playing a brand that is very particular to Pakistan and suits our team dynamic and that's a brand that we're going to hopefully win the World Cup with we've got some very fine players yes Rizwan and Baba are exceptional players but let's not forget that we've got Imam Al-Hak I think in the top five ODR players at the moment Fakir Zaman we know is quality we know that I think you guys will love watching Satzakil bat I think he's quality and then Abdullah Shafiq and Salman Agar are very very good players so yeah they very very good players but we certainly not reliable well there you have it Mickey Arthur there press conference here so let's take what did we take away from that number one Mickey there is a brand of cricket that England and Australia play but Pakistan a unique brand and that we will stick to that and we can win the world cup with that the other thing he said that we have a quality bowling attack which can defend a good total and can take on any team in the world and third runner said that of course Babar and Rizwan are exceptional but he said let's not discount Imam Al-Hug who's one of the top five situation like Mickey Aathar sat then ICC has a suggestion that you have put six bottles of different brand and it that they are samosas I know I know it's commercial because it's not it's so big it's know but commercial you know somehow brand managers sometimes just don't understand that and they really drive a very hard bargain in the commercial but it's a positive interview by the cricket director world cup and tournaments have confidence to have the cricket director and captain and the guys have confidence you just want them to play fearless cricket and I can promise you if that fearless cricket plays the guys if a match so we will support them all the way yeah you see I want on record very interestingly that the pavilion and the two seasons previous editions that we've done when the chips were down we always said look you got to back the boys no matter what and if you go back or youtube sari episodes they have you could hear the discussions that even after our defeats in some of the matches we were consistently saying no problem you know chin up and keep going that out simple example if we play any team we won't do them we will this wrong and we give solutions in this there no toxic person comes right we have been saying all along if Pakistan wins everybody is a winner in Pakistan I agree the people who love the game the people who love their team the sponsors the channel all the news channel everyone is happy so it's a win win for us so we want them to win you know you bring that up that's a very good point and I think this is to elaborate it is necessary Pakistan team wins so what do we see from a broadcasting perspective we see more sponsors more commercial activity more engagement of the people and all that and that's exactly what we want we want wins 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 and more wins and the whole country you know they're happy absolutely and in today's our one let's go back to the Pakistanis batting for a minute and quick question right great potential great do you think he's going to get an opportunity in this world cup miss get دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی تھوڑا سا اس میں ٹیم منیجمنٹ نے بات کی ہے کہ سپنرز کو اچھا کھیلتا ہو تو میبی چنائے میں جس طرح میںچز ہیں تو دن دیر ایسا تھی بیتوین افتخار اور سلمان کیونکہ دونوں افتخار کرتے ہیں اور ایک بارے میک ایک بارے میک ایک اچھا کھیل رہے ہیں سپن وہاں پہ ٹومنیٹ ہوگا اگوانستان کے گنز کھیل رہے ہیں اس کا جو رینج اف شورٹس اگنس سپن ہے وہ بہتر ہے تھوڑا سا افتخار کا یہ ہے کہ میڈلوز کا ایدووز کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے but I personally think کہ جو امپیکٹ افتخار ڈال سکتا ہے وہ شاید سلمان نمبر سکس پہ نہیں ڈال سکتا ہے اور ابھی تک کے پریویس افتخاری جو آپ کہتے ہیں نوملی ایک کلیر کی نمبر سکس پہ you should have all the game یعنی آپ کو فاس بورس کو بھی فیس کرنا ہے دیفنس بھی ہو آپ تھوڑا سا تیس یا فورڈ ہے کہ بھی اچھے پلیر ہو پھر آپ اس کو فنش بھی کرسکے اگر آپ کو دو دو تین تین باونٹریز مار نہیں ہیں نمبر چھے پہ تو وہ بھی آپ کی رانج ہونی چاہیے اپسلوٹی اوورال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو باکسز ہیں وہ بہتر انداز میں ٹک کرتا ہے افتخار yep so as I said افتیمینیا is in India and with that we're going to take a break on the pavilion you're watching Ace Sports 10 Sports on the other side don't go away welcome back to the pavilion میں ہوں پاکرانم آپ دیکھ رہے ہیں Ace Sports 10 Sports and the Airways app and that was a beautiful package there with me in the pavilion I've got the four outstanding legends captains for Pakistan I've got Chweb Malik and Misswa Al Haq Mohen Khan and Wasim Akram gentlemen very zabardust package wasim yeah very nice very nice the reception that the Pakistan team got in India this is something that was in India that you would get in India yeah actually I think because most of these guys have gone to India for the first time probably yeah they were not anticipating aegi banda hai Mohamed Nawaz yo humara sr 2016 world t20 mein tha but he never played again but he went there but the rest of the team never experienced this so I knew they were surprised you know it was incredible genuinely surprised great pictures good support yep yeah they Indians we know they love their cricket and they support that even Pakistan ki jo humare top plays humara kaptaan hai Rizwan hai Shaheen hai Naseem Shah hai inke baut sare Haris Rauf inke baut sare fans hai you know that takes me to two things that I want to say here ek toh ye you can see that how the Indian fans love the Pakistani players and that they're deprived of that even in the IPL you know I think that should not happen that should open up and secondly ek badi achhi baat this package in the package we would love the Indian players to experience Pakistan like our boys are experiencing India yeah absolutely we would like to see that if you remember when India came to 2005-06 good old days relationship badi achhi caudal between the you know politicians each side and they got looked after they loved it they talked about it Sildoni ki jab lambbe bal I think Dada Saurav was the captain and they had the best time ever even a lot of people traveled from India to Pakistan to see the games yes yes so even the protocols and even our people they kept their homes and didn't live in hotels and didn't live in hotels so when we came to the same so they said most of the time most of the time where they went shopping they didn't have money and I think same thing yeah same thing happened if Pakistan taxis wall they didn't payse when they they came to India to come correct so meaning people in days there is a thing that's very important and cricket transcends all of that and you go beyond everything else and sports brings people together and that's why I said on the very first day that we started the pavilion this year that I just wish and pray and hope that you know sports is not made hostage to politics that's all we want to see we want to see more healthy competition that's the that's the key word having said that also an interesting thing in this package which Mohin was Kiruna Kaagiri ji we don't want to rely only on our fast ballers we want to show the world that we can win the matches in multiple fashion that we can win the matches that we can win the matches پاکستان کو جو ہم ابھی ایچیٹوٹ کی بھی بات کر رہے تھے وہ انٹینٹ دکھانا پڑے گا کہ اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں then you got to make more than 350 run in every match. آپ اتنی ضرور اپنی بالنگ کو کوئی ایسا target دے کہ وہ defend کر سکے. انڈیا کے گراؤنڈ پیچز ہم نے بات کی. زرہ سا گیپ میں جاتا ہے پوش وہ چوکا ہو جاتا ہے. اور جس طرح کا bounce ان پیچز کے اوپر تو یہاں پہ چھکے مارنا بھی easy ہے. تو یہاں بہت important ہوگا پاکستان ٹیم کی بیٹنگ جب بھی وہ پہلے بیٹنگ کرے تھے کہ ایک اچھا reasonable total آپ نے اپنے بالرز کو دینا ہے. intent 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 that's a key word آپ سب سے کے intent ہمارے بیٹس میں ہو نہیں چاہیے. and we're definitely hoping to see that intent. یہ پاکستان ٹیم کی جو ساری گفتگ ہو رہی ہے. let's take a little bit of look on the opposition as well because they're there. they qualified جیسے وسیم آپ نے point out کیا تھا شروع میں. یہ نیدھرلنڈز کا سقوڈ زیادہ لے کر آتے ہیں. and وسیم take us through this squad. you are very familiar with these boys. آپ کے screen کیوں پر نیدھرلنڈز کا سقوڈ. we're putting that up and we're going to quickly show you this. صرف اس سقوڈ میں سے آپ دیکھیں جو پانچ پلیئر ہیں وہ نیدھرلینڈ کے وہ نیدھرلینڈے بہن ہو ہیں. five were born in south afrika, two were born in india and two were born in new zealand and one in tonga. but it's a very good side. you know ان کے پاس soft spinner بھی ہے. ان کے پاس میکرن fast bowler ہے جو 140 plus bowling کرتا ہے. then of course bas delade ہے جو all rounder ہے جس نے پچھلے ورلڈ کارٹ میں بڑی پرفارمنس دی تھی. شہریز احمد ہے leg spin کرتا ہے. شہریز احمد leg spin کرتا ہے. so ان کی فیلڈنگ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک you know organized kind of fielding ہوتی ہے. so اس کو آسان ہے. ویڈم آف left arm spinner ہے تو ساری تقریباً چیزیں ان کے پاس ہے. ویڈم آف very experienced played for south afrika. now playing in counter cricket. وہ جب سے ان کا جو یہ بہت ہوا تھا. leagues بھی کھلنا ہے. they play leagues all over the world. they are like wide experience. اور بای دوئے مجھے نیدھرلنڈز کی ٹیم ویسے ہی بہت پسند ہے. کیونکہ نیدھرلنڈز نے south afrika کو upset کیا تھا جب ہم جو تھے وہ تھے وہ تھے آگے سے بہتے ہیں آگے سے بہتے ہیں. I have a lot of love and respect for the netherland boys. and I remember وہ ایک امیگری دا کہ بابر جو تھے وہ ground میں آرے تھے. بابر آزم was walking into the ground. and the netherlands captain was going off and he said something like that you know that we did this for you now make sure you know make sure you do well as well. you know آگے. so this this is going to be a very interesting contest. let's take a look at the netherlands journey. how they ended up here. that's the road to india for the netherlands team. یہ superover میں west indies سے خلاف جیتے تھے match. اور لوگن جو تھے انہوں نے superover میں وسیم آپ کہہ رہے تھے the all-rounder. he scored 30 runs in superover against west indies. yeah yeah. یہ نہیں کہ ایک match جیت کے آئے ہیں یہ پورا qualifier round تھا زباب میں. پورا tournament چلا ہے ان کا لگ سے. west indies باہر ہو گیا. سری lanka اور یہ netherland کی ٹیم نے qualifier کیا. it's a massive deal for them man. so یہ ان کے لئے تو massive deal ہی ہے دوسری طرف وسیم west indies کے لئے بھی تو بہت massive deal ہے. this is the first time they're not playing the 50 over world cup. yeah west indies cricket unfortunately is like gone down. they didn't qualify for the world cup. it's very sad. that's that's very very sad. gali andhi that the time. their cricket کا ایک اپنا مزا تھا their cricket کا اپنی ایک چام تھی 90s میں اس کے بعد and suddenly it just went downhill. yeah it did. all these players are more interested in the leagues and their irland politics i suppose i don't know exactly what happened but it is i met couple of the west indies greats and they were quite embarrassed about it they didn't even qualify for the world cup. yeah i had the opportunity to see brian lara he was checking in with me on the same counter at dubai airport at the pavilion we you know sad for west indies we hope that they make a big comeback into the world of cricket the international world of cricket and make a mark for themselves. kali andhi you know they were feared and they had their own brand of cricket not only just that they had their own swag and we missed that swag. with that we're going to take a break right here on the pavilion but when we come back there's more some live images out of hyderabad some interviews so don't go away keep watching asports 10 sports and the airwise app app. back from the break to make his mark in this world cup let's listen in to hassan ali hassan ali great opportunity hassan ali great opportunity late inclusion in this world cup squad i hear you're a great team man and great with the new ball what does that experience mean to you bringing that into this world cup well yeah it's a great opportunity for me i wasn't in the you know the white ball squad but suddenly because of some injuries which is unfortunately it's not good for the pakistan but yeah it's a great opportunity for me you know and i have you know experience since seven years i was playing you know for the pakistan so i'm gonna utilize my experience for my team and i'm really excited actual world cup going to start today and i'm in a good shape running well so yeah i'm looking forward you guys have been here for a few days well more than a few days two warm-up games here what have you learnt from those two warm-up games and the conditions yeah we have a really good you know practice session boys are really jealous and boys are really looking forward the first game we we you know i would say we have discovered a couple of things we know the boundaries are a bit small but yeah it's similar like the pakistan the condition so as a team we have adopted a couple of things and which we're gonna use in the game who's got a better hairstyle you or Wazeem sorry sorry who's got a better hairstyle you or Wazeem i think Wazeem he's he's looking more handsome on the tv and he is you know the bright colour so that's why i will go with Wazeem for pakistan to win this world cup what do you think it's going to take no look world cup winning it's always you know the something you know the very big you know the very big thing so i think if we're gonna win this world cup we're gonna live this world cup it will be our you know the really really good achievement as a team and it will be a better for the new generation back to pakistan and we're really looking forward we have you know arrived here with the goal and as a team we're gonna win this world cup and obviously if that if we want to win this world cup and we have to play you know the brilliant kick it good luck thank you there you have Hassan Ali there like always he's got a great sense of humour I believe and and there he said some very interesting things firstly I love the confidence that you know we've come here with the goal and the goal is to win the world cup so that's really really you know just amazing the way it is but I'm very curious and Shweem I'll bring this to you since you have such a big hair routine in the morning what was he using as his hair product there because I really like that product whatever he had you have any idea he's been here Bril cream I like the saroda tail Saroda Saroda what do you think I'm very curious what is that hair product I think you also have I want to use that I want to bet I want to use that hair product as well I don't know I think I think I think I think generally we are looking at cricket in the night the batting I think it's easy we also play cricket the ball is better on the ball unless it's a lot of high pitch that you feel like in the second inning it's broken but if it's grass it's good road lane pitch we've also seen the first time there was some ball where double pace or something but the second time it was very very good it was very good due factor so obviously you want to ball first but I think opposition let's see Pakistan what decides normally I think the trend is that the team will be balling unless it's Chennai where you can spin right so that's what for you how important is this toss going to be for Pakistan it's my opinion that is that opponent is they overall experience that one player won't no doubt you don't easy it's easy but body confident show ground whatever you have to make no matter because yesterday I hope the report is very good you know first batting or balling I think Pakistan can restrict and Pakistan can restrict the body language but I now take you back to Hyderabad where New Zealand literally just lit up this cricket World Cup then we're in Pakistan versus New Zealand and I cannot wait for it to start let's hope we have a game that mimics the game that we had in Ahmedabad they've come with a lot of ambition here have Pakistan they're a team with great passion and their followers expect nothing more than the very best from them the Dutch have had an absolutely dramatic entry here so we're looking forward to each of them showing how good they can be and and so here we are Pakistan might well say we've got a gentle little open after all we are 6-0 up against the Dutch who might choose the moment to remind them that they had a similar record against the West Indies until the game that mattered that of course was the game in which they beat the West Indies so they are here with a point to prove as well and that is why this is such a good game this is Pakistan versus the Netherlands and it's a game that we simply cannot wait to start because we've got a good day here and we've got two teams that are very proud and ambitious right so here we are then as I said Pakistan would consider themselves as hot favourites here looking to make it make it 7-0 from the 6-0 that it already was the Dutch will say you know what we've had these big games before we're good in tournament play we've got we'll fancy our chances again maybe there's an upset who knows it all starts here let's go to the two captains at the toss with Ramiz Raja right the presentation party is here for the toss we've got the OPPO rep we've got Jeff Crowe who's the match referee we've got Scott Edwards who's leading Netherlands and Baba Azam of course leading Pakistan you are the home captain I believe yes you've lived here now for 10 days here we go Baba thank you here we go heads heads is a call and Jeff heads it is Netherlands heads it is ball first what are we doing? we're going to have a ball first any particular reason? no it looks like a pretty good wicket it should hold together all day and then obviously under lights it might get a little bit easier so yeah I mean in the last World Cup in the T20 World Cup Netherlands and Pakistan were brothers in arms you were looking after each other's interests I guess today is the time for go to go for another giant killing yeah well for us it's just trying to win this game of cricket so you've obviously played a lot against Pakistan in the last few years so yeah looking forward to another close clash yeah I was looking through the stats and your bullying in the power play is absolutely fantastic what kind of challenge will there be presented on a pitch like this? yeah I think for us it's just about adjusting and seeing what the pitch is doing early yeah yeah we've got some quality bowlers spinners and quicks who can bowl in the power play so right okay go well best of luck cheers good luck Baba Baba how is India treating you? bismillah rachman mahim they are looking after very well all the team and members everyone is right here okay right now they are this spotlight spin department your opener needs to fire and your sort of fast bowling looks just a little bit thin as well I mean are these the areas you're looking at in today's contest to improve? yes we will try our best today teams we are believe our openers Fakhar and Imam has started and Shaheen and Haris and Hassan has come back in this match so yeah we are looking forward to the match how many runs are you looking at? to be honest I think 290 300 plus best of luck thank you all right okay all right so we have the result and it's Netherlands they won the toss and decided to bowl all right the news out of Hyderabad is that Pakistan have lost the toss will be batting first Netherlands winning it and going in for the bowl and I think you have said that whoever the team here will win that they will win first but this is an opportunity Vaseem Mohin for Pakistan to show that intent to put up that big target for Netherlands to chase yeah I suppose blessing in disguise tosses first batting score and enjoy and these 5 players will play the world cup 50 over Arizwan Saud Iftikhar Nawaz and Haris Rauf so good luck to them as well yeah it's a big occasion for any player to represent your country and then of course play represent your country for the world cup is even a bigger deal so Mubarak Pakistan and our players and just go out play your cricket show us that you have the will to do well opposition not weak and stronger just play your game stick to your plan yep stick to your plan and we're going to stick with our schedule because we have to take you into a break but when we come back we'll have the playing 11s for you don't go away keep watching A-Sports, Ten Sports and the A-R-Y Zap App our continued coverage of the ICC World Cup 2023 welcome back to the pavilion I'm Fakhriyan Amir you're watching A-Sports, Ten Sports and the A-R-Y Zap App our continued coverage of the ICC World Cup 2023 we are coming out from Hyderabad where Pakistan opened their campaign for this World Cup the news out of Hyderabad is that Netherlands have won the toss and elected to bowl first Pakistan will be going into bat pitch report now has come to us let's take a look here's the pitch report yeah first of all before we look at the actual playing surface at this Rajiv Gandhi international stadium outfield I tell you what it's impressive manicured beautifully and so it means value for shots for all the batters as they go along the ground if they're going in the air well across there 63 metres square and 65 the other side that's not very long at all and straight down the ground you've got 75 metres as far as the playing area is concerned I'm not sure on which one Schumann Gill got 208 up 149 balls that's earlier this year Shane Watson alongside how good does this look? this wicket looks absolutely beautiful it's nice and hard there's definitely going to be plenty of runs in it whether the team's batting first or batting second so I certainly would like to get the pads on that's for sure when you look down at the wicket it's a little bit dry on the top of the surface but it is very hard so it means that the ball is going to come on very nicely there will be a little bit of turn as well but the quicks are going to certainly like it the ball is going to go through Pakistan batting first 75% winning record since the last World Cup so they're going to be making the most of batting first year give me a number 350 350 is a minimum it's going to be a really nice wicket the outfield is normally really fast the ball is going to come through very nicely so there's going to be value for shots so high scoring yeah 350 says it's a fantastic surface I tell you what this Pakistan side are exciting and they're happy to be here oh yes they're exciting and they are very happy to be there and so are we all with that 350 number that good pitch and small boundaries please misspa بالکل میرا خیال میں تھوڑا سا موڈس approach تھی بابر کی but inside they know practice game میں کیا ہیں پاکستانہ runs hopefully اچھا start and then میرے خیال میں ساڑھے تین سو ہو سکتے ہیں جس طرح کی boundaries ہیں جس طرح یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے ساڑھے تین سو کون سے batters جو ہے وہ اگر ففٹی پلاس بولیں کھیلیں گے تو ہو سکتے ہیں ہونے کے زیادہ chances جو یہ پورا ہمارا دیکھیں آپ پچھلے جو میچ میں بھی دیکھیں دونوں جو practice matches یہاں پہ ہوئے بابر نے بھی رنج کی ہیں رزوان نے بھی رنج کی ہیں they are capable normally ہم کہتے ہیں کہ یہ بولیں زیادہ لیتے ہیں but they were fluent اس کے باہر آپ کی سب سے جو بڑی چیز ہے میں رکھا ہے پاکستان کے لیے important opening اگر وہ click کرتے ہیں then we've got it through یہ گراہ playing eleven دیکھ لیتے ہیں sorry مسیمی اندھا talk about it as well here's a playing eleven for pakistan that's going to come out you're way on your screens here دیکھ لیں imam and fakhar are opening no change there بابر comes one down then we go into our next snatch this is good we're hoping کہ آج imam and fakhar دونوں deliver کریں رزوان is coming after بابر then south then iftikhar chadab middle order looking good Nawaz, Hassan Ali, Shaheen and Haris Rao yes we've got a good the team looks really good now the team is looking good this team should deliver a 350 total انشاءاللہ fakhar has to fire I think یہ بڑا زبردست موقع ہے فخر زمان کے لئے کہ وہ اپنی فارم کو جو ہے اور اپنے مومنٹم کے لئے netherlands کی playing eleven پر نظر ڈال لیتے ہیں miss ba you are very curious to see who all is in the netherlands playing eleven why don't you take us through یہ بلکل sing and dog بڑی زبردست ان کی partnership اگر previous record دیکھیں دونوں کی opening بڑی زبردست یہ رنز کرتے ہوا آرہے ہیں کمین ہے obviously ان کے پاس آر راؤنڈرز بہت ہیں delighted زبردست قسم کے baller بھی ہیں batting بہت اچھی کرتے ہیں یہ آر راؤنڈرز off spin کرتے ہیں وین بیگ already ہم نے دیکھا ہے ونڈر مر left arm spinner ہے اور off spinner ہے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ نیا ball کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کچھا کمیریشن بنائیا ہے normally looking at pakistan's batting دونوں left hand opener ہیں تو یہ دیفنیدی مجھے لگتے ہیں ایک طرف سے off spin سے جائیں گے کل کی expert predictions میں شویب ملک you were dot on by saying that نیو زیلند will win but let's start off today with you miss ba who do you think is going to take this one پاکستان پاکستان واسیم پاکستان موین پاکستان 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 ملک one-sided پاکستان one-sided this is a unanimous vote and there are your expert predictions brought to you by palm olive natural all right with that it's time to take on to our game and before we go into Hyderabad gentlemen I'd like to thank you very much شویب thank you Mohen thank you Maseem thank you Mizbah thank you we are going to be watching the game ball by ball and we will be back most probably in the mid break and towards the end of the day so enjoy the game gentlemen good luck to team Pakistan Pakistani fans we are looking forward to a victorious evening here on the pavilion we will see you later v you too you you you